پارس کی کھوج میں لگے لوگوں کو امید تک نہیں تھی کہ تیمنگڑ کا قلعہ اپنے آپ میں اور کیا کیا چھپائے بیٹھا مگر پارس کی تلاش جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی ویسے ویسے قلعے کی حقیقت لوگوں کے سامنے کھلتی گئی اور پھر ان کے ہاتھ کچھ ایسا لگا جسے دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئے راجستان کے چمبل سے لگتے علاقے میں ترگم پہاڑیوں اور دور دور تک پھیلے چنگل کے بیچ یہ ستیوں پرانا قلعہ تیمنگڑ کے اس قلعے کا لکھت اتحاس ایک ہزار سال پرانا ہے اور اس اتحاس پر غور کریں تو قلعے کا ایک بہت دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے یہ اس دور کی بات ہے جب ہندوستان پر پہلی بار ویدیش سے آئے مسلم شاسکوں نے حملہ بولا تھا بھارت کی ریاستوں نے تب اس قلعے کا استعمال بشقیم کی خزانے اور دورلگ موٹیاں چھپانے کے لیے کیا تھا یہ قلعہ تب بھی بیعبان تھا اور یہاں تک پہنچنے کا کوئی زڑیا نہیں تھا پورے ہندوستان میں جہاں جہاں بھی ہندو شاسک تھے تو مسلم آکرانتاؤں کی ڈر کی وجہ سے اپنے ہاں جو مندروں کی مورتیاں تھی ان کو لا کر کے اور یہاں ان کو سپرد کیا اور انہوں نے ان مورتیوں کو یہاں سرکھے جمین میں دوا کے رکھا اتحاسکاروں کے مطابق یہ قلعہ چودہ سو سال پرانا ہے یعنی پورے اتر بھارت کا تمنگڑ سب سے پرانا قلعہ ہے ان چودہ سو سالوں میں اس قلعے پر کئی بار حملے ہوئے اور ہر بار اس پر قابض حملہور نے اسے تڑوا کر اپنے مطابق بنوایا قلعے کی دیواروں کو دیکھ کر یہ بات ثابت بھی ہوتی ہے مسلم حکمرانوں کے ساتھ لڑائی لمبی چلی بہت سی ریاستوں پر قبضہ ہوا اور کئی راجے رجبارے ختم ہو گئے راجشاہی سمتی گئے مگر تمنگڑ کے قلعے میں زمیدوز یہ دولت یوں ہی قائم رہی لوگوں کو پارس کی کہانی تو معلوم تھی مگر گڑے خزانے کا سچ کبھی عام نہیں ہوا گاہ والوں نے جب جب اس ویران قلعے کا رخ کیا اوپر سے کھنگالنے پر انہیں کچھ خاص نہیں ملا مگر جب لوگوں نے قلعے کی گہرائی میں جھاکا تو ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں ایک ہزار سال سے چھپا راز دھیرے دھیرے باہر آنے لگا لوگوں کو پارس تو نہیں ملا لیکن جو کچھ ملا اس کے بارے میں انہوں نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا قلعے کے آس پاس کے گاہ والے رات و رات امیر ہو گئے گھدائی میں ملے ہیرے جبھارات سب سے پہلے لوٹے گئے اور پھر نمبر آیا بیش قیم کی مورتیوں کا پارس کی تلاش میں اپنی پوری زندگی کاٹ چکے لچہ رام کو پہلی بار کامیابی انہیں دیواروں کے بیچ ملی اشتدھاتو کی ایک ایسی مورتی کی شکل میں جس کی قیمت آج کروڑوں میں آکھی جاتی ہے مگر دولت اگلتے تمنگڑ کا یہ راز جلد ہی عام ہو گیا یہ خبر تسکروں کے کانوں تک بھی پہنچی اور دیکھتے ہی دیکھتے تمنگڑ کے قلعے پر اس دوٹ میں حصہ لینے والوں کا تاتہ لگ گیا دراصل قلعے سے قیمتی پتھر خزانہ اور گڑی مورتیاں ڈھونڈ نکالنا بھی اپنے آپ میں ایک کلا ہے جسے صرف یہاں کے ستھانیے لوگ جانتے ہیں وہ خاص طور پر ان جگہوں پر خدائی کرتے ہیں جہاں زمین کے نیچے راکھ ملتی ہے کیونکہ یہ وہی جگہ تھی جہاں ایک ہزار سال پہلے مندر تھے جن کے نیچے خزانہ گڑا گیا تھا موسیقی